بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچے ہیں اور خوش باش ہوں گا آج کبھی لوگ ماشاءاللہ بہت چیز اپرداز سنے والا ہے آپ نے ویڈیو کو اس کے پر نہیں کرنا ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرورت بہنٹا کریں اور آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے ہیں جا رہے ہیں ماما گرو کسی ہے ماما گرو جا رہے ہیں ٹھیک ہے نوکو انشاپر بھی چکیا ہویا جا رہے ہیں عدل خان جی عرم بھی جیڑی ہے تیاری کر کے جا رہی ہے اے ہونڈ بینڈ کا اپنے موڈ سا گلتے چلو شاہباز جا رہے ہیں جی بچے خوش ہو کے اسی آج تو آنے جی ٹریبل ویلوگ رہانے ہیں حاصل پورتوں کی روڑ پکا تک جیڑ جیڑ رستے جا مانگے شیر کرتے جا مانگے میرے بچے محمد عدل اور عرم شزادی دونے ہی جا رہے ہیں اپنے نانکیاں دیں ایسے پانپ تو جیڑا ہے ایسے تیل وغیرہ جیڑا ہے بوڑ شاکل تیل فل کر رہے ہیں سوڑا سفردہ آغاز شروع کر دیں دعا کرے جائے کہ خیریت دینال پہنچ جائیے اسی الحمدللہ جی سفردہ آغاز شروع کر دیتا ہے سپیڈ ساڑی تقریباً اسی دے قریب ہے گئی ہے ایسے مین روڈ دے جا رہے ہیں جم ایسے سفر کر دے جا مانگے تو ایسے شروع کر دے جا مانگے اسی تقریباً آپ جی سیٹی تو ہوں پندرہ کلی متفاصل ہتا ہے کیتا ہے نال ایک چھوٹا جا سٹاپ آگئے اڈا کیمپ پر ایسے تھوڑا جی کافی آبادی ہے ماشاءاللہ کیوں کہ جنہیں حاصل پر تو بہاول پر تا ٹریول کیتا ہے انہوں تو سارا ہی پتا ہے ایسے تھو ایک شاکھ نکل دیئے سنگل روڈ ہے کارپٹ جڑ تو انہوں نظر آرہا ہے ہوتے اٹیچ ہو دی کیمپ پر یعنی شاڑ نکل کے انہیتیاں نو اٹیچ ہندی ہے جدو ہاں سنگل روڈ ختم ہو جاندہ ہے انہالی سٹاپ آگئے انہیتیاں اسی بیتے پہنچ آئے ہیں پھر ڈبل روڈ شروع ہو گیا ہے جوڑا میلسی تک جائے گا اسی دونوں آگئی کر دے جاوانگے دس دے جاوانگے اسی کیتے پہنچ گئے ہیں انہیتیاں تو تقریباً ساتھ اٹھ کلومٹ سفر تاہ کری ہے ایک سٹاپ ہے چھوٹا جا لال دی چوک اسی پہنچ آیا ہوتے اٹھو ایک سڑک نکل دی ہے خیر پورٹا میالی نو اسی دیڑا سفر ہے سیدھا کرنا ہے اسی تقریباً ساتھ اٹھ کلومٹ ہور سفر تاہ کر کے ہیڈ سیفل تے پہنچ آیا اسی یہ دی ہند پول کراس کرنے لگے ہیں رکشوی پھوڑا جا ہے جانور وغیرہ جا رہے ہیں اس ٹیم تو انہوں پتہ ہے کیمرہ پکڑنا ٹریبل کرنا موٹسیکل چلانا بہت زیادہ مشکل ہے پھر بھی اسی کوشش کر کے بیڈیو بنا رہے ہیں اسی میلسیا روڈ میلسیا تکریباً چار پانچ کلومیٹر ایک کارپٹ سنگل روڈ نکل دے ہیں فتہ پر روڈ نو آہ دینے فتہ پور ایرو میلسی تکریباً پندرہ کلومیٹر تا فاصل ہے تسیو دے تے سفر کر رہے ہیں تے جست رہیں اگے ود دے جام گئے تو اندا سے جنگل ساڑھا جڑا سفر ہے وہ ہے کہ روڈ پکے تک اسی جڑا مین میلسی تو نہیں جا رہے اسی چھوٹے روڈان تو شاٹ ہو کے جا رہے ہیں تے آگیا جی فتہ پور پول آگئی ہے جللہ جیمتاً آلی ہے تکریباً پانچ کلومیٹر تا فاصل ہے کیونکہ سانو جیڑا سہولت ہے اس روڈ دی پہن دی ہے ایدروں قریب ہے ساڑا سفر بچے جیڑے ساں کچھ تھاگ گئے سفر کر کے انہیں کچھ تھوڑی کھانوا سا چیز لیا کے دیتی ہے تے انہیں کھا رہے ہیں انہیں انہیں دے جیڑا سفر ہے بلکل ہی تھوڑا جا رہا گیا تے ایتو تکریبا سی جیڑا ہے سفر آٹھ ساتھ کلومیٹر کرنا ہے باقی جیڑا ہے وہ سی کر لیا ہے تے ایتو تے نالے موڈ شاکل دے بہے بہے تھاگ گئے تے ایتو تے ایتو تے اٹھ سائی بھی لیا لیا تے نالے انہیں کچھ چیز لیا دی تاکہ کھا لیا یہ ہے جی آدل خان آدل خان بھی کچھ چیز کھا رہے ہیں کی کھا رہے ہیں بیٹے چیز کھا رہے ہیں شاباز ٹھیک ہے بوکھ لگی ہے ہاں صحیح دا سوکھ لگی ہے آج بے تھوڑی چیز کھا رہے ہیں کسے دوست نے کھا رہی ہے آجو کونگر سوفر کار کر کے تھاگ گیا ہے تقریباً ساتھ تو پینٹ کلومیٹ سوفر کار لیا ہے آج بے آدل بھی چیز کھا رہے ہیں آج بے ہاں ہاں ٹھیک ہے چھے تکھا چیز چلیے پھر آپ ہاں آدل آدل بہت خوش ہو رہے ہیں آدل خان اس علاقے دوچ تو ان کو بہتر نظر آ رہی ہے اور باقی زیڑی نے مکیاں بھی کاشت کیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ساتھ لے تانو پتہ ہے پچھلی ویڈی دکھایا سی کہ گندم دی جیدی بجائی شروع ہو چکی سی ایسی علاقے کوئی 10-15 دن پچھے رہندہ ہارواری تاکہ گندم دی بجائی ہو پھر بھی 8-10 دن پچھے رہے ہیں ساڑی سیڑ نالوں تے کٹائی ہو بھی تامی تے دیڑا ہے کپاس تاڑے سامنے ہی آجے کھڑی ہے موسیقی جی شکر الحمدللہ ساڑے جیڑا سٹاپ ایسی اسی ہوتھے پہنچائے ہیں خیر و خیریت دنال پہنچائے ہیں الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں بنی اے ہے جی سٹاپ پل مساکوٹا کی روڑ پکے تو ہوں بارہ کلومیٹر بارہ کلومیٹر سیڑتے گئے